السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس وید نکوی کے پلیٹ فورم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کا تھم نل دیکھا آج میں ویڈیو میں آگے چل کے تین جو بیسٹ انڈر ویلیوڈ سٹوکس ہیں جن کی پی ای ریشو بہت اچھی ہے ارننگ پر شیئر بہت اچھا ہے اس ٹائم اپنی لو پرائس پہ ٹریڈ کریں وہ آپ کو فیچر میں کافی اچھا کیپٹل گین دکھا سکتے ہیں تو ویڈیو کا ان تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے مارکیٹ کی کچھ بات کر لیتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم مارکیٹ اوپن ہے ٹریڈنگ ہو رہی ہے مارکیٹ میں کرنٹلی مارکیٹ 536.48 پوائنٹ مارکیٹ نیگٹیف پرفارم کی مارکیٹ نے لوس کیے میں پوائنٹ ٹوپ ایکٹیف سٹوکس کی بات کر لیں تو پی آر ایل، پی پی آل، سنرجی، ٹی آر جی ڈیو ٹی آل، او جی ڈی سی، کئی آل، سن جی پی ٹی پی آل پی اور ایٹی آر ایل میں آج سب سے زیادہ نمبر آف شیئر ٹریڈ ہوئے ہیں سرکیٹ بریکر کی بات کر لیں تو وہ سٹوکس دکھ لیتے ہیں جن میں آج اپر کیپ اور لور کیپ لگے پانچ سٹوکس میں آج اپر کیپ لگے اور پانچ سٹوکس میں آج لور کیپ لگے ان میں نمبر آف شیئر کافی زیادہ کم ٹریڈ ہوئے ہیں مارکیٹ سمری کی بات کر لیں تو کمرشل بینکنگ سیکٹر میں اسکری بینک نے اور الائیڈ بینک نے آج پوزیٹیو پرفارم کیا بقیات تمام بینکس نے نیگٹیو پرفارم کیا اسی طرح فٹیلائزر سیکٹر نے اوورال نیگٹیو پرفارم کیا اوئل اینڈ گیس سیکٹر میں کافی زیادہ امپروومنٹ آئی آج او جی ڈی سی اور پی پیل نے کافی اچھا پوزیٹیو پرفارم کیا ٹکنولوجی سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، پاور سیکٹر نے اوورال نیگٹیو پرفارم کیا اوئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں پی ایس اور ایس این جی پی نے پوزیٹیو پرفارم کیا آٹوموبیل سیکٹر نے بھی اور فارما سوٹیل سیکٹر نے بھی آج نیگٹیو پرفارم کیا ٹاپ کانٹریبیوٹرز کی بات کر لیں جن سٹاکس نے سب زیادہ پوزیٹیو پوائنٹ مارکیٹ میں کانٹریبیوٹ کیا پہلے نمبر پہ PPL ہے دوسرے نمبر پہ OGDC ہے تیسرے نمبر پہ نیس لے مارکیٹ میں سب زیادہ نیگٹیو پوائنٹ مارکیٹ کو ڈانٹرینڈ کی طرف جس نے پوش کیا سٹاک نے وہ ٹی آر جی ہے پہلے نمبر پہ دوسرے پہ HPL ہے تیسرے نمبر پہ انگر ہوئے پہلا سٹاک ہمارے پاس پریمہ ہے اگر آپ کسی سٹاک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو لانگ ترم کے لیے ہولڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کمپنی گروہ کرے تو یہ سٹاک بیسٹ وائسہ آپ کے لیے اور یہ کافی زیادہ انٹر ویلیوڈ سٹاک ہے یہ آپ کو شورٹ ٹاو میں بھی کافی اچھا کیپیٹال گین دکھا سکتا ہے کرنٹلی سٹاک سکٹین پوائنٹ سیون نائن پہ ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ سٹاک کا ریسنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی فائی روپیز کے کمپنی کا ارننگ پر شیئر 3.94 ہے جبکہ پرائیس ٹو ارننگ ریشو 4.26 ہے کمپنی کی بک ویلیو 17.92 ہے جبکہ پرائیس ٹو بک ویلیو 1.24 ہے مارکیٹ کے اپ کمپنی کا 3.67 بلین ہے فری فلوڈ کمپنی کا 22% ہے سیلز کی بات کر لیں تو دوزار اکیس میں کمپنی کی سیل 2.56 بلین تھی جو کہ بڑھ کے اس سال 3.6 بلین تک چلی گئی ہیں آؤٹ ہسٹری کی بات کر لیں تو دوزار بائیس میں کمپنی نے ایک دفعہ اپنے شیئر ہولڈر میں ڈیویڈینڈ اناؤنس کیا تھا اور ایک دفعہ بونس شیئر اناؤنس کیا تھا اسی طرح دوزار اکیس میں بھی کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈر میں بونس شیئر اناؤنس کیا تھا تو کافی اچھا سٹوک ہے یہ اپنے شیئر ہولڈر میں ڈیویڈینڈ اور بونس شیئر اناؤنس کرتا رہتا ہے فائنینشلز میں جا کے ارننگ پر شیئر میں گروہ دیکھ لیتے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں 2017 میں کمپنی کا ارننگ پر شیئر 1.01 تھا جو کہ 2021 تک 1.48 روپیز تک گروہ کی ہے لیکن 2022 میں کمپنی کا ارننگ پر شیئر میں کافی اچھی گروہ تھا 4.33 کمپنی کا کرنٹ ارننگ پر شیئر 2022 میں رائے کمپنی نے بیسیکلی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا لی اور جو فوڈ سیکٹر ہے اس میں کسی سٹوک کا اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ ٹاف ہوتا ہے اور پروفیٹ مرجنز بھی لیمٹیڈ ہوتی ہیں لیکن کمپنی کا پروڈکٹ ایسا ہے کہ کمپنی اس پہ اچھا پروفیٹ مارکیٹ کر سکتی ہے تو اس سٹوک کو لازمی بائے کریں اپنے پورٹفولیو کو حصہ بنائیں یہ فیچر میں آپ کو ایکسپنینشل قسم کی گروہ دکھا سکتا ہے دوسرا سٹوک ہمارے پاس NBP ہے نیشنل بینک آف پاکستان یہ 20 سال کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں کرنٹلی سٹوک 24 روپیز پہ ٹریڈ کر رہے ہیں سٹوک کا ریسنٹ ہائی 37.23 روپیز کا ہے دوہزار بائیس میں کمپنی کا ارننگ پر شیر 10.82 روپیز تھا جبکہ پرائز تو ارننگ ریشو کرنٹلی 2.22 ہے کمپنی کی بک ویلیو 141.86 ہے جبکہ پرائز تو بک ویلیو 0.18 ہے مارکیٹ کے اپ کمپنی کا 51.06 بلین ہے فری فلوٹ بینک کا صرف 23% ہے ڈیوینڈ ییلڈ بینک کی 3.84 پرسنٹ ہے اس سال بینک نے اپنے شیر ہولڈرز میں 1 روپیز کا ڈیوینڈ پے کیا پر شیر سیلز کی باپ کر لیں تو 2021 میں کمپنی کی سیل 231.88 بلین تھی جو کہ بڑھ کے 2022 میں 397.59 بلین تک چلی گئی پی ایس ایکس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آکے نیشنل بینک آف پاکستان کے ایرننگ پر شیر میں گروہ دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں 2018 میں کمپنی کا ایرننگ پر شیر 9.41 تھا جو کہ 2019 میں کام ہوا ہے 7.43 روپیز پھر 2022 میں کمپنی کا ایرننگ پر شیر میں ڈبل کے قریب اضافہ ہوا ہے 14.36 کمپنی کا ایرننگ پر شیر آئے اور 2021 میں کمپنی کا ایرننگ پر شیر 13.16 روپیز آئے اگر ہم کوارٹرلی ریپورٹ پہ جا کے 2022 کے 3 کوارٹرز کا رزلٹ دیکھیں تو ان کو اگر ہم ایڈ کریں 9 روپیز سے پلس بن رہا ہے چوتھے کوارٹر میں کمپنی کا ایرننگ پر شیر میں جب رزلٹ آئے گا تو ایرننگ پر شیر مزید کلیر ہو جائے تو یہ بھی ایک کافی اچھا گروہ تھا اس میں کافی زیادہ پوٹینشل ہے سٹوک کو لازمی بھائے کریں اپنے پورٹفولیو کا حصہ بنائیں تیسرا سٹوک ہمارا NML ہے نکشات مل لیمٹیڈ اس سٹوک میں میں نے بھی آج بائنگ کی ہے یہ 20 سال کا آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں currently سٹوک 50.02 پہ ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ کمپنی کا ریسینٹ ہائی 121.87 روپیز کھے ارننگ پر شیر کمپنی کا 31.78 روپیز ہے جبکہ پرائز تو ارننگ ریشو 1.57 ہے کمپنی کی بک ویلیو 235.76 ہے جبکہ پرائز تو بک ویلیو 0.29 ہے مارکیٹ کیپ کمپنی کا 17.59 بلین ہے جبکہ فری فلوٹ صرف 40% ہے ڈیویڈنڈ ییل کی بات کر لیں تو کمپنی کی ڈیویڈنڈ ییل 5.87 پرسنٹ ہے اس سال کمپنی نے اپنے شیر ہولڈرز میں کیش کی صورت میں جو ڈیویڈنڈ پے کیا وہ 4 روپیز نیچے کمپنی برینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف برینڈز جن میں کمپنی نے انویسٹ کیا ہے ڈی جی کیسی سیمنٹ لائل پول پاور ہونڈائی ایم سی بی بینک نشاعت ہوتل نشاعت پاور نشاعت چونیا نشاعت ڈیری سیلز کی بات کر لیں تو 2021 میں کمپنی کی سیلز 71.43 بلین تھی جو کہ بڑھ کے 2022 میں 125.71 بلین تک چلی گئی پی آؤٹ ہسٹری کی بات کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2019-2021 کمپنی مسلسل سال میں ایک دفع اپنے شیئر ہولڈرز میں لازمی ڈیویڈنٹ آناؤنس کرتی ہے تو یہ ایک اچھا ڈیویڈنٹ پینگ سٹوک ہے اور فیوچر میں آپ کو کافی اچھا کیپٹل گین دکھا سکتا ہے اگر آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے اس میں انویسٹ کرتے ہیں فائنیشلز میں جا کے ارننگ پر شیئر میں گروہ دیکھ لیتے ہیں تو 2017 میں کمپنی کا ارننگ پر شیئر 12.12 روپیز تھا جو کہ بڑھ کے 2022 میں 29.33 روپیز تک چلا گئی کافی اچھی اس کے ارننگ پر شیئر میں بھی گروہ ہوئی ہے کمپنی کا ارننگ پر شیئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کی شیئر پرائس نیچے آ رہی ہے تو یہ رائٹ ٹائم ہے سٹوک میں انویسٹ کرنے کا اس کو بائے کرنے کا اور اس کو ہولڈ کرنے کا جب تک مارکیٹ کی سیچوئیشن بہتر نہیں ہو جاتی اور سٹوک اپنی دوبار اپنی پروپر پرائسز پر جو ایکچول پرائسز ہیں اس پر ٹریڈ نہیں ہوتے تب تک آپ اس کو ہولڈ رکھیں تو آپ اس میں اچھی پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے اگر اس سٹوک میں انویسٹ کرنا چاہیں تب بھی یہ بری انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسی طرح کی انفرمیٹری ویڈیو میں تمام دوست اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ